اس سیشن میں ہم بلوم کی ٹکسانومی کا ریوائزڈ ورشن جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ بلوم کی ٹکسانومی اصل میں انیس سو چھپن میں اس نے پیش کی تھی اس کے بعد دو ہزار ایک میں اس کو دوبارہ ریوائز کیا گیا اب اس سیشن میں میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا کہ وہ ریوائزڈ ورشن اپنے اوریجنل ورشن سے کس طرح سے فرق ہے اب اس کی جو لیولز آف لرننگ ہے ان کے کیا نام ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو پرانی اور نئی جو ٹکسانومی کے لیولز آف لرننگ ہے ان کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آخر میں ہم تینوں ٹکسانومیز کے جو ہم نے لیولز آف لرننگ پڑھے ان کا ایک دوسرے سے مواسنہ بھی دیکھیں گے اور بلکل پچھلی سیشنز کی طرح ہم وہ کی ورڈز بھی دیکھیں گے جن کے ذریعے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ٹکسانومی میں لیول آف لرننگ کو میئر کرنے کے لیے سوالات بناتے ہوئے آہ دیکھئے کہ اس کے ریوائزڈ ورشن میں جو سب سے لویس لیول آف لرننگ ہے وہ ریمیمبرنگ ہے اور ریمیمبرنگ بلکل اسی طرح ہے جیسے پہلے ورشن میں اس کے لفظ نالج تھا نالج میں بھی بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہی کہا تھا کہ بچوں کو چیزیں میمورائز ہو جاتی ہیں اب اس کی جگہ انہوں نے لفظ نالج ہٹا کے ایکچولی وہ ایکشن لکھ دیا جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اس لرننگ لیول کا پتہ چلتا ہے وہ تھا میمورائزیشن یا ریمیمبرنگ اس کا عطب ہے سٹورنٹ جب اپنی میموری کا ایکزیبیشن کرتا ہے میموری ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے کسی فیکٹ کے بارے میں چیزوں کو ریکال کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا لیول آف لرننگ ریمیمبرنگ ہو جاتا ہے یعنی یہ ریوائز ورشن میں اب نالج نہیں کہتے اس کو ریمیمبرنگ کہنا شروع کر دیا ریمیمبرنگ کے بارے میں جب آپ سوال بنانا چاہیں گے تو وہ شروع ہوں گے ان ورب سے جو آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں اس سے اگلا لیول جو وہاں ہم نے کمپریہنشن کہا تھا اوریجنل ورشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب ریوائز کی انہوں نے ٹکسانومی تو اس کو انہوں نے کمپریہنشن کی بجائے انڈرسٹیننگ کہہ دیا مطلب دونوں کا ایک ہے اور دونوں کے لیے جو سٹوڈنٹ نے لرننگ ڈیمنسٹریٹ کرنی ہے وہ بھی ایک ہی ہے اس کا عطب ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے طور پر چیزوں کے میننگ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے یعنی آپ کے دیئے ہوئے الفاظ اس کو مستعر نہیں چاہیے آپ سے وہ نہیں چاہیے بلکہ وہ آپ کی بتائیوی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے گا پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا اور نام دیا تھا کمپریہنشن اب اس کا نام ہوگا انڈرسٹیننگ تیسرا اور اس کے لیے ورپس کی لسٹ یہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کے ورپ جو پہلے ہم نے استعمال کیے تھے تیسرا جو لیول آف لرننگ تھا اس کا نام تھا اپلیکیشن جو اریجنل ورجن تھا کاغنیٹو ڈیوین کے لیولز کا اس میں اس کو انہیں اپلیکیشن کہا تھا اب اس کا نام انہوں نے اپلائنگ کر دیا یعنی ایکشن کی فارم میں آگیا نا سٹوڈنٹ نے اپلائے کرنا ہے سو اب یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیف فارم میں دے دیا اس کا نام رکھا اپلائنگ لیکن کانسپٹ اس کا بھی وہی ہے جو اس کے اولڈر ورجن میں تھا اس کو بھی ریوائز نہیں کیا گیا صرف لفظ کی تبدیلی ہے اور اپلائنگ میں وہی کنڈیشن جو وہاں تھی کہ نئی سیچوئیشن میں اپنی آلڈی لرنڈ سکلز میں سے مناسب سکلز کا سیلیکشن کرنا اور پھر ان کو نئی سیچوئیشن جو کہ گیون ہے پرابلم سیچوئیشن ہے اس کے اندر ان کا استعمال کر کے مسئلے کا حل پیش کرنا تو یہ جو ہے یہ اپلائنگ ہو گیا اب اس کے جب سوالات بنائیں گے تو ان کے لیے جو ورب ہم استعمال کریں گے سوالوں میں یہ بھی وہی لسٹ ہے جو پہلے بھی ہم نے دیکھی اس میں لفظ شروع ہو جائیں گے کنسٹرکٹ ڈیویلپ ایکسپیرمنٹ آرگنائز پلین سیلیکٹ اس طرح کے ورب جو ہیں یہ سوال کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں ریوائز فارم میں جو اس سے اگلا لیول تھا وہ اینالائزنگ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب پچھلی ہم نے جو اس کا اریجنل ورزن ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ لفظ تھا انیلیسز اب اسی لفظ کو انیلیسز کو انہوں نے انیلائزنگ یعنی پھر دوبارہ ایکشن فارم میں لکھ دیا اور کنسٹ اس کا ابھی بھی وہی ہے کہ آپ نے گیون میٹیریل کو اس کے پارٹس میں بریک ڈاؤن کرنا ہے اس کے مناسب حصوں میں جو تبدیلی چاہیے وہ تبدیلی کرنی ہے اس کو ری اسیمبل کر کے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس کا حال نظر آنے لگ جائے تو کنسٹ وہاں پہ بھی یہی تھا یہاں پہ بھی یہی ہے اصل میں اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی علاوہ اس کے لفظ انیلیسز سے بدل کے انیلائزنگ ہو گیا اس کے سوالات بنانے کے لیے جو ورب استعمال ہوں گے ان کی لسٹ بھی آپ دیکھیں یہ وہی ہے جو پہلے ہم نے دیکھی سو کنسٹ بھی وہی رہا الفاظ بھی وہی رہا صرف نام جو تھا وہ انیلیسز کی بجائے اب انیلائزنگ استعمال کریں گے اس کے بعد وہاں پہ سنتیسز تھا اور ایویویشن تھا اب اس میں لفظ ایویویشن جو تھا یعنی اس میں ایویویشن ہائیس لیول تھا اس میں ایویویشن اب ہائیس لیول نہیں رہا بلکہ ہائیس سے ایک پہلے آ گیا اور لفظ ایویویشن بدل کے اس کو رکھ دیا ہم نے ایویویویٹنگ لیکن مطلب اس کا اب بھی وہی ہے میکنگ ججمنٹ بیسٹ آن کرائیٹیریہ اور سٹینڈرڈ تھو چیکنگ کرنا جو ہے اس کے ذریعے سے جرجمنٹس پاس کرنا مختلف چیزوں کے بارے میں ان ذرائے سے یہ جو کام ہے یہ ایویویشن کہلاتا ہے پہلے بھی یہ ایویویشن تھا لیکن پچھلی ٹکس جب ہم نے قرآنی اریجنل ٹکسانومی میں دیکھا تھا تو یہ ہائیس لیول آف لرننگ رکھا ہوا تھا اس نے اب یہ ہائیس لیول آف لرننگ نہیں ہے یہ اینالائزنگ کے بعد اگلا لیول جو ہے اس نے ایویویشن کو کہہ دیا اور ایویویٹنگ کے سوال بنائیں گے تو ان کے ورب جو ہیں وہ اس شکل میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے ایز ای ورب استعمال کیے اب اس نے ہائیس لیول آف لرننگ جو ہے وہ کریئیٹنگ کو کہہ دیا ہے یعنی یہ بنیادی طور پر یہ لفظ جو تھا یہ کریئیٹنگ والا الف لفظ یہ پہلے اس ٹکسانومی میں موجود نہیں تھا یہ اس میں نیا اضافہ کیا گیا لیکن اگر آپ کریئیٹنگ کی ڈیفینیشن کو پڑھیں تو یہ مور آر لیس وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے سنتیسس کے کو پڑھتے وقت پڑھی تھی پڑھنے پڑھنے ایلیمنٹس ٹوگیدر تو فارم اکوہیرنٹ اور فانکشنل ہول سنتیسس میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ آپ نے کوئی سسٹم ڈیویلپ کرنا ہے اس سسٹم کا ڈیزائن آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پارٹس آپ کے پاس موجود ہیں ان پارٹس کو نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ سسٹم بنے بلکہ اس سسٹم کا ڈیزائن بھی بنانا ہے تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو سنتیسس کی ڈیفینیشن کے ساتھ کمپیر کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ مور آر لیس وہی کام ہے جو سنتیسس میں کرتے تھے اب اس کو ہم نے کریئٹنگ کا نام دے دیا ہے اور اس کو ان ٹیمز آف اٹس لرننگ کمپلیکسٹی ہم نے ایویویشن سے اگلا درجہ لرننگ کا کہہ دیا اب یہ جو بات ہے کہ یہ اس کے اگلے درجے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات ابھی بھی ڈیبیٹیبل ہے اس پہ اب بھی اکثر بحث ہوتی ہے کہ کیا ان کی ترتیب ایسے ہی ہے جیسے ترتیب اریجنل ٹکسانومی میں تھی یا ہم نے درمیان جب ہم ہائر آرڈر لرننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ترتیب دینا شاید اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں جیسے ہم ان کو آرڈر کر دیتے ہیں اور اس کے سوالات بنانے کے لیے جو ورب استعمال ہوں گے یہ وہی ورب ہیں جو پہلے سنتسز کے لیے ہم کہتے تھے کہ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اگر اب میں آپ کو اس ہائر آرکی یعنی یہ جو ترتیب ہے کہ لائیس لیول آف لرننگ نالج تھا پرانے اریجنل ٹکسانومی میں نالج تھا اور ہائیس لیول آف لرننگ ایویویشن تھا ریوائز ٹکسانومی میں بھی نیچے والے چار لیولز مور اور لیس وہی ہیں اوپر والے دو لیولز کی ترتیب کو بدل دیا گیا اور اس ترتیب کے بدلنے کو ابھی تک بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اگر میں اس کو آپ کو ایک شکل میں ایک ڈیاغرام کی صورت میں بتاؤں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف اریجنل ٹکسانومی کی میں ہائر آرکی بتاتا ہوں دوسری طرف ریوائز کی ریوائز ٹکسانومی میں جو پہلے چار لیول ہیں سب سے لویس ریمیمبرنگ انڈرسٹینڈنگ اپلائنگ اینالائزنگ یہ ابھی ہم نے دیکھے جبکہ یہ اس سے اوپر والے دو لیول جو تھے جن کو ہم نے کہا کہ وہ ویلیویٹنگ اور کریئٹنگ ہیں ان کے لیے جو لفظ اس کی ڈسکرپشن میں سے اگر میں ڈھونڈوں تو جو ان کو بہتر رسکرائب کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے کریئیٹیف تھنکنگ اور دوسرا بنتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی ایویویشن کے ساتھ کمپیربل لفظ ہے اور کریئیٹیف تھنکنگ جو ہے یہ سنتیسز کے ساتھ کمپیربل لفظ ہے اگر آپ اس سٹرکچر کو ذہن میں رکھیں اور میں نے ان کو ہائر آرکی میں نہیں بنایا ان دونوں کو برابر چار لیول ہائر آرکی میں ہے ریمیبرنگ سے انیلائزنگ تک اگلے دونوں میں نے برابر لکھے کیونکہ یہ تائین کرنا بہت مشکل ہے کہ کریئیٹیف تھنکنگ مشکل کام ہے کمپلیکس کام ہے یا کریٹیکل تھنکنگ یہ دونوں ان کے درمیان کوئی ہائر آرکی اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ اس لیے ان کو میں نے برابر لکھ دیا کہ یہ تائین کرنا شاید مشکل کام ہے لیکن اگر آپ پرانی ٹیکسانومی میں دیکھیں جس کو اریجنل ٹیکسانومی میں کہتا ہوں تو نیچے والے چار لیولز تو وہی ہیں اور ان میں وہی ہائر آرکی ہے جو پہلے موجود تھی اس میں پہلے اوپر والے دو لیول بھی ہائر آرکی میں اس طرح بیان کیے گئے تھے سنتیسز اور پھر اس کے اوپر ایویویشن جن کو اب ہم نے وہاں سے ہائر آرکی کو ختم کر کے دونوں کو پیرلل لکھ دیا تاکہ ہمیں ایک تو یہ تائین نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون سا زیادہ کمپلیکس ہے اور کون سا پہلے ہوتر کون سا بعد میں کیوں کہ اس ٹیکسانومی کا کلیم دیکھیں یہ تھا کہ آپ کمپریہنشن تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے جب تک اپلیکیشن نہیں آئے گی اگر کمپریہنشن نہیں ہے یعنی ہر پریویس لیول آف لیرننگ آپ حاصل کریں گے تو اگلے پہ جا سکتے ہیں اس لحاظ سے اوریجنل ٹیکسانومی میں دیکھا جائے ریوائز ٹیکسانومی میں پہلے چار لیولز پہ تو یہ بات اب بھی اسی طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے آخری دو لیولز پہ یہ بحث ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ان کے نام تھوڑے اس طرح سے تبدیل کیے گئے کہ یہ اپنے فنکشن کے ساتھ زیادہ میچ کریں اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان کوئی ہائرارکی ہے یا نہیں ہے اس بحث کو ہم نے چھیڑ دیا اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ہائرارکی ایکسس نہیں کرتی یہ دونوں پیرلل ہیں ان میں سے کوئی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کریٹیو ٹھنکنگ ہوگی تو کریٹیکل ٹھنکنگ کر سکیں گے کریٹیکل ٹھنکنگ ہوگی تو کریٹیو ٹھنکنگ کر سکیں گے یہ دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں اور دونوں ایک کی طرح کی ہائر آرڈر لرننگ ان کی کمپلیکسٹی بھی تقریباً ایک ہی طرح کی ہے سو یہ کمپیریزن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ہم ابھی بھی اکثر اوقات پریکٹس میں کوئی جو اریجنل ٹکسانومی والے لیولز ہیں ان کا ہی استعمال زیادہ کرتے ہیں جو کہ آپ کے سلائیڈ میں اریجنل کی ہیڈنگ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں ہم سکولوں میں جب ٹیسٹ بناتے ہیں تو ہم اسی اسی ڈسٹیبوشن کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے ریوائز ٹکسانومی اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو علم میں ہو کہ دو ہزار ایک میں ہم نے اس میں کس طرح کی ریویزنز کی ہیں اب اس میں آخری چیز ہم نے تین ٹکسانومیز پڑھ لی بلوم کی سولو اور اپتھ اف نالج ڈی او کے کے نام سے اگر ہم ان تینوں کو کمپیریزن آپس میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں اس بحث میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن میں آپ کے صرف آسانی کے لیے کہ آپ پڑھتے وقت یہ دیکھ سکیں کہ کون سی ٹکسانومی دوسری سے کس طرح سے کمپیریبل ہے تو سولو ٹکسانومی کے پانچ لیول ایک طرف لکھے ہوئے ہیں بلوم ٹکسانومی کے چھے لیول جو اس کے اریجنل تھے میں نے وہ چھے ایک دیکھے اور پھر ڈیپٹ آف نالج کے جو چار لیول ہیں سو اس کا اندھا ہے سولو کے جو پہلے دو لیول آف لرننگ ہیں وہ بسیکلی بلوم ٹکسانومی میں نالج لیول کے برابر کی لرننگ ہے اور ریکال جو ڈیپٹ آف نالج میں لفظ استعمال کیا وہ ایک ہی طرح کے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں دورائیں تو جب ہم نے ان کو پڑھا تو ان کی ڈسکرپشن کے دوران بھی ایک ہی طرح کے الفاظ سے ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا سو وہی طریقے سے میں نے